ادھر سا ادھر سا ادھر سا ادھر سا الو دوستان وشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کی صاحب نے پیحد بہتری کیس یہ دیکھئے رومنٹ آمنگ کر رہے ہیں اور بھینس جمالی کر رہی ہے یہ عدبت نجارے عدبت کیس آپ کو دیکھنے ملتے ہیں بلکل نارمل ایسا لگ ہی نہیں رہا نہ درد کا احساس ہے نہ بلیڈنگ ہے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے جمالی کرتا ہوا پشو آپریشن کے دوران پشو بلکل سوست ملتہ ایلرٹ آبستان میں اگر پشو ہے تو یہ سرجری کی بلکل ایکسٹریم لیمٹ ہے بلکل اوپر ہے بلکل بہت بڑی چیز ہے ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ سرجری کے دوران اس طرح کی چیزیں ملے یہ سرجری کرنی کیوں پڑ رہی ہے یہ دیکھئے بلوٹ ہے ٹمپینی ہے افارہ ہے جو لگاتار ہے سارے پریاز کرنے کے بابجود بھی یہ افارہ جا نہیں رہا ایک مہینے سے یہ بہت افارے سے پریشان ہے پشو مالک لگاتار اس کا علاج کرا رہا ہے لیکن اس کا افارہ نہیں جا رہا ہے تو افارہ نہ جانے کا بلوٹ کا کم نہ ہونے کا کارڑ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو بلوٹ وہ کون کون سی عوضہ ہے کنڈیشن ہے جس میں بلوٹ دیکھی جاتی ہے پائی جاتی ہے وہ کنڈیشن ہے نون میٹیلک فارم باڈی جب پشو انگلف کر جاتا ہے نگل جاتا ہے اور وہ رومن کے اندر پہنچ جاتی ہے تو رومن کا مومنٹ کو انہانس کر دیتی ہے روک دیتی ہے تب افارہ بنا رہتا ہے دوسری کنڈیشن ہے ڈی ایچ ڈیافیلٹک خریہ اور تیسری کنڈیشن ہے میٹیلک جب کوئی میٹیلک چی چلی جاتی ہے تب بھی افارہ بنا رہتا ہے یہ وہ سائیڈ ہے جس سائیڈ سے ہم آپریشن کریں گے انٹی سیپٹک لوشن لگایا ہے انٹی سیپٹک لوشن لگانے کے بعد یہ 2% لگنوکن کا انجیکشن ہے جو یہاں لگا رہے ہیں انجیکشن لگانے کا مقصد ہے کہ لوکل میں ہم اس کو انہسیسیہ دیتے ہیں لوکل میں انجیکشن اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم پوری طریقے سے اس کو دیکھتے رہے اس کی کنڈیشن کہاں کیا ہے تو یہ دیکھئے وہ سائیڈ جس سائیڈ سے ہم آپریشن کریں گے وہاں پر لگنوکن لگا رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا یہ بڑی بڑی ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری شورٹ ویڈیو ڈال دی بہت پریشان تھے لوگ ہوتی ہے سرجری کے لیے یہاں سے ہم نے پوری سائیڈ تیار کی انٹیسپٹک لوشن لگایا شیبنگ کی اور ہم یہاں سے سرجیکل بلیڈ سے ہم یہاں سے ایک چھوٹا سا انسیزن لگا گے جس انسیزن کا سائیز چار سے پانچ انچ ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے انسیزن لگائے گے اور انسیزن لگنے کے بعد یہاں سے رومن کو ہم باہر نکال لیں گے دیکھئے انسیزن لگایا اور انسیزن کے بعد رومن باہر آ گیا دیکھئے ادھوت نجارہ ویٹری سرجری لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ ویٹری سرجری آپ کی سرجری اچھ کالیٹی کے ہے سرجری میں دم ہے سرجری میں دم تب ہے جب آپ دم کے ساتھ سرجری کرتے ہیں اگر سرجری دم کے ساتھ نہیں ہوگی تو سرجری میں دم نہیں ہوگا رومنٹومی کے بہت بہتری ریجلٹ ڈی ایچ کے بہتری ریجلٹ اور یہ سب سمبھ ہوا ہے میرے گرو ڈاکٹر دنکر بوبڑے سر ڈاکٹر آر بی کسوہ ڈاکٹر ہنس راج بھاردواج ڈاکٹر بی پی چندپوریا ڈاکٹر امر پال سنگھ جو بھی انڈیا کے بیس سرجن ہیں ان کے سمپرک میں میں رہتا ہوں بات کرتا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ کیسے بہتر سرجنی کر پائے جنگالی کرنا پشو کا آپریشن کے دوران یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو سب سے پہلے اس کی کیس سٹی دیکھی گئی کیس سٹی میں پتا یہ چلا کہ یہ افارہ ہے اور افارہ بلوٹ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم جب اس کو کھولتے ہیں جیسی رومن کو کھولتے ہیں تو فرود آتا ہے جھاگ آتا ہے جب فرود اور جھاگ آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیس ہے ڈی ایچ کا یہ کیس ہے ڈی ایفرٹک ہنیا کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی میٹیلک نون میٹیلک یہ دیکھئے جنگالی پشو کریا نکلے گا اور اس کے اندر ایک رومن اندر تھوسگو نکلے گا رومن گھوسا نکلے گا رومن انسٹک ہو جائے گا رومن کا کچھ ایک پورشن رومن کی جگہ غلط بول لیا ہو ریٹیکولم رومن کا سوری رومن کا پارٹ نہیں ہے ریٹیکولم کا پارٹ چلا جاتا ہے اور یہ دیکھئے جنگالی کرتا گوا پشو تو یہ آپریشن کیا جاتا ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ آخر افارق کیوں نہیں ٹوٹ رہا اب یہ ہم نے گائے کی سرجری کیے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے گائے کے ریٹیکولم میں ایک ایفسس بنا تھا ٹیومر بنا تھا ایفسس کنورٹ ہو گیا فائیڈوز ماس نکلا اس کے اندر سے دو کلو فائیڈوز ماس نکلا اس کو نکال دیا اور اگلے دن سے وہ پشو نورمل ہو گیا چارہ کھانے لگا بلکل ٹھیک ہے اور کسان نے بتایا کہ میرا پشو بلکل ٹھیک ہے اس کی ویڈیو بھی بہت ڈالنے والا ہوں جبکہ ایک مہینے سے لگاتا ہے اس کو بوتل لگائی جا رہے تھی ڈرپ لگائی جا رہے تھی بہت پریشان تھا پشو مالک یہ دیکھئے انجسٹر نکلتا ہوا یہ دیکھئے ایک ایک چیز آپ کو ایک ایک سٹیپ ہم دکھاتے ہیں ویٹری سرجری کو ہم جترہ آسان اتنا سرل بنانے کی کوشش میں ہے کہ تاکہ پشو پالک جو ڈر جاتا ہے وہ نہ ڈر ہے یہ دیکھئے ڈر اس کا یہ ہے کہ اب بتا نہیں کتنا بلٹ نکلے گا کتنا خون نکلے گا کتنی پریشانی ہوگی پشو پیرا ٹھیک ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ جو ڈر ہے یہ جو فوبیا ہے اس کو نکال لے میں ہم بہت حد تک کامیاب ہو گئے اب لوگ سیدھے سیدھے فون کرتے ہیں جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آپریشن کرانا ہو تب ہمیں بلائیے یہ کیس آپ کا آپریشن کا تو ترنت لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور سرجری کراتے ہیں بلارج انیمل کی جنگوالی کرنے والے انیملز میں یہ ایک کومن سمسیا ہے چونکہ یہ پشو جو ہے وہ چارے کو کھاتے نہیں چارے کو نگلتے ہیں انگلف کرتے ہیں جب پشو چارے کو کھاتا ہے چبا چبا کے کھائے گا تو وہ جو لوہا ہے جو پلاسٹک ہے وہ نگل نہیں سکتا اس میں جب پشو ہے وہ نگلتا ہے سیدھا موہ میں رکھا نگل لیا نگل لیا نگل لے کے بعد پھر بیٹھ کر پشو جنگوالی کرتا ہے اور تب یہ کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے جب پشتا ہے تو یہ جنگوالی کرنے والی خاص طور سے یہ بیماری دیکھی جاتی تھی گائیوں میں رومیٹ آمی ہم لوگ گائیوں بہت کرتے ہیں ابھی میں نے پچھلے کئی سالوں سے بھینس میں رومیٹ آمی بہت زیادے کی ہے پتہ چلا کہ بھینس کے اندر بھی پلاسٹک میٹریل بہت سارا پائے جا رہا ہے پتہ چلا اس کے اندر بھی ساری آلپین چمچ چوبا پیچکس تک کی چیزیں ہم نے اس کے اندر سے نکالی اگر آپ بلیو نہیں مانیں گے کتنے کتنے بڑے اس میں میٹیلک نون میٹیلک پارٹس نکلتے ہیں تو جبکہ بھینسوں میں یہ مانا جاتا جب پڑھا جاتا کہ بھینس کے اندر میٹیلک باڈی کم ہوگی پلاسٹک باڈی کم ہوگی لیکن بھینس میں جگاتار آفارہ بنا رہتا ہے اور آفارے کی وجہ سے ڈائیفرام پہ لوڈ بنتا ہے ڈائیفرام پہ پریشر جاتا ہو جائے ڈائیفرام پہ پریشر جاتا ہے تو ڈائیفرام پہ سے ٹیر ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے اور کچھ حصہ ریٹیکولم کا ڈائیفرام کے اندر گھج جاتا ہے اور اس پشو کی موت کا کارل بن جاتا وہی چھہت چھوٹا سا چھہت ہے جس کا ڈائیفرام چار سے پانچ انچ ہوتا ہے اور اس جرہ سارے چھہت کی ویسے پشو کی موت ہو جاتی ہے ہم نے اس چھہت پر کام کیا اس ہول پر کام کیا اس ہول کو انگری جی میں کہتے ہیں ہرنیل رنگ اس ہرنیل رنگ سے ہم ریٹیکولم کو کھیچ لیتے ہیں باہر کھیچنے کے بعد اس کو وہ جو ہول ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا پارٹ آپ کو دیکھنے ملے گا ڈی ایج کا ڈائیفرامٹک ہرنیہ کا یہ دیکھئے کتنا فلو کے ساتھ انجسٹر نکل رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور بڑی بات اس لیے ہے کہ پسوچی قصہ میں سرجری کو اتنا کھول کے دکھانا سرجری کو اتنا فیلڈ میں کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے یہ بڑا کام ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں یہ دیکھئے یہ رومن کے اندر ہاتھ گیا اور ریٹیکولم میں ہاتھ جا رہا ہے اور ریٹیکولم سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی وہی کارن تھا اس کا بلوٹ کا افارہ کا دیکھئے ابھی یہ دیکھئے یہ آیا پورا طریقے سے ایک بال ٹائپ کا گچھا ہے اور اس گچھے کی ویسے اس کے اندر افارہ بنا رہتا تھا اور اس کے اندر سے بہت سارا سامن اس کے علاوہ بھی بہت سارا نکلا ہے اور سرجری کے بعد یہ دیکھئے آپ پوری طریقے سے آپ دیکھئے بہنس کا آپریشن ہو گیا سوچن لگا دیئے گئے اور یہاں پٹی لگا دی گئی کہیں بھی کوئی دکت پشکر نہیں ہے ایسا لگ ہی نیرہ اس کا آپریشن ہوگا ہے آپریشن کے چار پائچ دن کے بعد کی ساتھ دن کے بعد کی یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور یہ ڈی ایچ بھی چکا ہے چونکہ ہم نے پہلے رومیٹ آمی کیا تھا پھر ڈی ایچ کیا تھا یہ ڈی ایچ میں بھی آپ کو ویڈیو ملے گی تو پارٹ ٹو آپ جب اٹھ دیکھئے گا یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو میں ریفیٹک ہرنیا کا آپریشن ملے گا اور یہ بہت بہتری کیس آپ نے دیکھا ڈسکس کیا اور ہمارا جو مشن تھا وہ پورا ہوا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو ہم پوری دکھائیں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ساتھ دن کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پشو بلکل ٹھیک ہے اور دوسری ویڈیو آج کل میں بھی اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ کمنٹس کرتے لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے بات آدھا